ہیلو ویلکم ٹو آل آن پراثم آئی ایس تو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تھم نیل میں کہ اب بھارت اوور آل وائس بننے والا ہے گلوول سوٹ کا اور اسی کے لیے بھارت نے آنونس کیا ہے ایک سمیٹ وائس آف گلوول سوٹ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو گلوول سوٹ ٹرمینولوجی ہے ایکچولی اس کو ہم لوگ کہاں پہ اس کی انیشییشن دیکھتے ہیں اور کیا کچھ اسی طریقے کے اور بھی نیم جیسا کہ آپ لوگ سنتے ہوں گے یہ اسٹ ہے یہ گلوول ویسٹ ہے کبھی آپ گلوول نوٹھ گلوول سوٹھ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم لوگ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس کس ڈیوریشن میں کون ایسا گلوول آرڈر جنریٹ ہوا تھا جس کے قارن سے یہ ساری نیمنگ جو ہے ہوئی ہے اور جاننے کی یہ بھی کوشش کریں گے کہ جیوگریفی کے اندر وہ کون سے ایسے جیولوجسٹ ہیں سوسیولوجسٹ ہیں جنہوں نے اس طریقے کے نام کی جو ہے نا گھوچنا کی تھی بٹ بی فور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک پراثم آئیس کو سبسکرائب نہیں کیا دینڈو سبسکرائب تو دیکھئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ ہمارے فورن سیکریٹری کواترہ صاحب ہیں یہ خود بولے ہیں یہاں پہ کہ انڈیا انانس کرے گا فوائس آف گلوول سوٹ سمیٹ اور یہ ورچولی ہوگا یاد رکھے گا کہ یہ ورچولی ہوگا حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بی فور جو جی ٹوینٹی کی پریسیڈنسی ملی ہے انڈیا کو اس کے انترگرد جو میٹنگ سونے والی ہے تو اس سے پہلے بھارت بیس دیش نہیں بلکہ ایک سو بیس نیشن سے زیادہ یہاں پہ انڈیٹیشن بھیجا گیا ہے اور کوشیز کیا گیا ہے کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشیز کرو کہ what is the need of india to save the global order in 21st century اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ورلڈ کی different different developed countries چاہے وہ USA ہو چاہے وہ آپ South Korea ہو چاہے Japan ہو چاہے Australia ہو یا چاہے France ہو وہ ساری countries of Indo-Pacific پہ دھیان دینے والی ہیں اور Indo-Pacific کا مطلب ہے کہ آپ western country کو dependent دیکھنا جاتے ہو انڈیا پہ to maintain their ties in global south اور اسی کارن سے یہاں پہ کوشیز کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو انڈیا کو as a global south leader گھوشت کرنا چاہتے ہو تو انڈیا کو سو کرنا پڑے گا کہ آپ سوی کے لیے اپنا جو بسودیو کٹمکم سب کا ساتھ سب کا بیکاس کچھ اس طرح کی جو سلوگن پرائی منیسٹر جی گیا ہے وہ آپ سو کرو اور اسی لیے بھارت نے یہ ایک summit host کیا ہے virtual form میں اور اس کا نام ہے آپ کا global south summit اور اس کا main focus ہوگا کہ آپ leverage کرو گے اپنے role کو آپ amid the جو ongoing Russia Ukraine war ہے جو ایک طریقے سے global crisis چل رہا ہے climate سے لے کر کے یہ جو anthropogenic human centered جو یہ war چل رہا ہے چاہے وہ China Taiwan کا crisis ہو جو بھارت کا ایک طریقے سے challenging phase from two front war اور ساتھ ساتھ جو terrorism ہے ان سب کے بیچ بھارت نے یہاں پہ main agenda رکھا ہے کہ اس particular global south summit میں ہم لوگ کیا کریں گے تو ہم لوگ کوسس کریں گے جاننے کی کہ global جو crisis ہے اس میں کس طریقے سے کچھ important چیزوں کو یہاں پہ جنم دیا ہے اور جو ایک طریقے سے citizen centric ہے جیسے food and energy کی crisis generate ہوئی ہے poor country جو ہے نا ایک طریقے سے بہت زیادہ بن لڑے وال ہو گیا ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ discussion کی جائے گی اگر میں آپ کو exam perspective پہ بتا دوں تو یہ دو دنوں تک virtual summit چلے گی 12 اور 13 جنوری کو اور اس میں جو theme رکھا گیا ہے exam کے حساب سے دیکھیں تو unity of voice and unity of purpose اب دیکھیں global south دیکھیں جب بھی کوئی terminology ہوتی ہے نا تو آپ یاد رکھئے گا کہ اس سے پہلے کچھ global order change ہوتے ہوں گے دیکھیں اگر آپ دیکھو گے نا تو second world war کے بعد ایک race چلی تھی دو دھوڑی کی ایک طرف تھا USA اور دوسری طرف تھا Russia اور یہ چیزیں تب تک چلتی تھی آپ کو east اور west اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب 1991 میں 1991 میں جب cold war ختم ہوا تو اس time پہ پھر سے start ہو گیا آپ کو تب تک Russia کی جو dawn grading ہوئی تھی تو USA کے سامنے rival start ہو گیا تھا آپ کو چائنا کا چائنا دھرے دھرے develop کر رہا تھا اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک طریقے سے move کر کے آ گئی تھی آپ کو global north and global south میں اور اس میں چائنا کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی developing countries تھے اس time پہ جیسے انڈیا ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنی اپنے حساب سے جب جب ان لوگ کو موقع ملا یہ جو global south کی countries ہے اپنے development کے phase پہ اپنے socio economic کے بلبوتے اپنے اپنے حساب سے پوری global order کو change کرتے گیا اور تب ہی سے نام آنے لگا global south کا تو یہ جو global south دیکھتے ہیں یہاں پہ map دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ جو red color ہے یہ global south کا ہے اور یہ کوئی آپ بول سکتے ہیں کہ کوئی standard definition نہیں ہے بس ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر آپ usually global south اور global north میں دیکھو تو global north میں جو پہلی قرانتی آئی تھی آدھونی کی یوکہ جہاں پہ ایک طریقے سے economic manufacturing سیکٹر سٹارٹ ہوا تھا اس میں پہلے جو یوروپ سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس ٹائم پہ جو بکاس ہوا تھا اس کے قارن سے ابھی وہ لوگ countries developed countries کہلاتے ہیں اور ہمارا انڈیا یا آپ بول سکتے ہیں چائنہ سوٹھ اپریکا برکس میں کے جو countries ہے especially آپ بات کرے تو سوڈرن امریکہ سے آپ دیکھئے تو براجیل یہ جو ہیں سارے global south میں آتے ہیں تو یہ جو countries ہیں آپ کو کہیں developing countries ہیں یا developed ہوں گے اور اس particular global south کا ایک background پہلے ہی تیار کر دیا گا تھے انڈیا کے طرف سے اور جو ہمارے جیم جی ہاں سات دسمبر 2022 کو جب بھارت پریسیڈنسی سمال تھا تو اس کے جسٹ بات جو ہمارے ministry of external affairs ہیں جی سنکر صاحب انہوں نے اس چیز کو رکھا تھا وائس of global south ہم بننے والے ہیں اور اسی کارن سے جی 20 کی جو important ایک summit انڈیا host کرنے والی ہے the mother of democracy وہ بہت important ہوگا ہمارے لئے اور ہم پورے دنیا کو دکھائیں گے ہم کس طریقے سے global north کو جو ہے نا اب اپنی hegemonie نہیں کرنے دیں گے اور ہم ایک multiliterism سارے countries کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں اگر میں آپ کو global north کے بارے میں بتا دوں تو جیسے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں US Canada جو develop countries ہے even Russia بھی آ جاتا ہے Australia یہ سب ہے اور وہ باتوں کو جو ہمارے اس جیسے سنکر صاحب ہے وہ صحیح سمائے پہ اسپیشلی جب یوکرین پہ انویجن ہوا اس کے بعد سے بار وار جو یہ پولیرائز یہاں پہ سیفٹنگ ہوئی ہے ورلڈ آرڈر میں ہمیشہ یہ چیزیں آپ بار بار منج سے اٹھاتے رہے اور انہوں نے ہمیشہ بولا کہ جو سب سے زیادہ ان سارے کارن کا چاہے وہ food crisis food security ہو چاہے آپ دیکھو افغانستان کس طرح سے US نے افغانستان کو چھوڑ دھکیل کے گیا اور آج وہاں کے لوگ سفر کر رہے بھارت کے لوگوں کو سفر کر رہا ہے کیوں کیونکہ تیل دیکھیں ہمارے لئے انرجی security بہت important ہے ہماری population بڑھ رہی اور ہماری جو انرجی کی ریمانڈ وہ بڑھ رہی اور اگر آپ جان بوجھ کر کے اس رسیہ یکرین وار کو دھکیلو گے تو crisis generate ہوگی اور کہیں اس کا ہماری current account deficit میں سمجھ آنے لگتے کیونکہ population بہت زیادہ اور یہی کارن سے جو اس جیسے سنکر صاحب وہ ہمیشہ اس مددے کو اٹھاتے رہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے بتایا east west یہ ساری چیزے پہلے بھی چلتی تھی اور اس time پہ میں گروپنگ چلتا تھا جسے آپ یہ بول سکتے ہو کہ نہ تو آپ USA کے طرف ہو نہ تو آپ ریسیہ کے طرف ہو بلکہ آپ non aligned moment ایک چلا تھا انڈیا اس کا founding member تھا اور یہ چیزے جو ہے نا کہ cold war تک چلا اور جب USSR کی breakage ہو گئی تو پھر جا کر کے آپ کو global north اور global south میں بٹیا اور اس میں سب سے important آتا ہے concept sociologist ایک Emmanuel Waller Stain ہے انہوں 1974 میں ان سارے terminology کو خوش کر کے world politics پہ لائے تھا وہ اگر آپ بات کرو تو جیسنکر صاحب نے ایک چیزے اور mention کی تھی دیکھو یہ جو classification ہے نا dominant international organization ہے جیسے آپ کو IMF ہو گیا چاہے آپ لے لیجے United Nations یا آپ کبھی کبھی even بول سکتے اگر چینہ کو ہٹا دو تو جتنے بھی UN کے permanent members وہ سب global north میں آتے اور اس کارن سے جو negligence کی گئی ہے global south کو اب جروری ہو گیا ہے کہ بھارت کو جہاں ایک طریقے سے ابھی سنہارا سمیہ چل رہا ہے اس میں اس opportunity کو انڈیا نے یہاں پہ سنبھالا اور ایک virtual summit before G20 کیونکہ بار بار انڈیا دو رہا رہا اگر اپنی UN کا expansion نہیں کیا تو ایک دن ایسا ہوگا کہ G20 replace کرے گا اور جس G20 سے پہلے اس طرح کے summit کہنے کہیں جو بھارت کا stance ہے یوکرین رسیہ پہ اور اس کے بیچ میں جو ایک changing اور جو ایک دوہلہ چریتر آپ بول سکتے یہاں پہ دکھایا ہے ان سب کو یہاں پہ لے کر یہ جو میٹنگ ہے بہت important ہونے والی ہے اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو کہیں کہیں یہاں پہ ہماری جو سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا بیسواس کے ساتھ سب کا پریاس والا جو ایک theme ہے اس کو یہاں پہ بسودیو کٹم کم جو ایک طریقے سے the whole world is one family کے نیو کو یہاں پہ پکتا کرتا تو امید کرتے ہیں یہ سارا چیزیں آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اور جو important باتیں انہوں نے وہ لکھ ساتھ ساتھ کہ یہ جو ہے نا یہ کیول G20 نہیں رہے گا ہم اس سے beyond جانے والے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتو پلیز دو سلسکرائب